ایک انہوں نے question کیا کہ اگر کوئی کام کچھ اس کاٹ رہے ہو اچانک ہاتھ کر جائے اس پر پٹی باندھ لی اب وہ دورہ کر کے نماز پڑھی تو دیکھا اس پٹی پر خون آ چکا تھا تو نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پہلے آپ نے ہونا ہی چاہیے کہ جب اس طرح خون وارہ نکل رہا ہو تو پہلے سے کوئی ایسا احتمام کریں کہ دوران نماز بلڑ وغیرہ نہ نکلے اور اگر رک نہ رہا ہو آپ نے ہر طریقے سے کوشش کر لی رکی نہیں رہا خون وارہ نماز کا وقت تنگ ہے پھر تو حکم شرع یہی ہے کہ انسان پٹی باندھے اور نماز پڑھے اب اس دوران اگر خون نکل آیا تو کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن اگر پہلے اس طرح کوئی امتحان نہیں لیا پس ایسی سطحی قسم کا خون صاف کیا پٹی باندھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی اب بلڑ نکلا تو پھر اس سے وضو ٹوڑ جائے گا اور وضو ٹوڑ گیا تو نماز نہیں ہوگی تو ہونا ہی چاہیے کہ سب سے پہلے اسی طرح جب کوئی ایسی چیز جسم سے نکلے جو وضو کو توڑنے والی ہو اس کو روکنے کا جہاں تک انسان کوئی ہیلہ اختیار کر سکتا ہے سب سے پہلے اس کو وہ کرنا واجب ہوتا ہے تو لہٰذا اگر جیسے کریم لگا کر اور کچھ پہ ٹائٹ ٹیپ باندھ کر پھر اوپر پٹی باندھی جائے تو غالباً خون نہیں نکلے گا یا برف وغیرہ پہلے لگا دی جائے تو خون کافی حد تک جم جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی کریم وغیرہ لگا کر اچھے طرح پٹی باندھ کر اور پھر نماز پڑھیں تو کم از کم دورانے نماز تو نہ نکلتا تو اگر اس طرح کا کوئی احتمام نہیں کیا گیا تو پھر وہ تو ٹوٹ چکا ہے اور دوبارہ وضو کر کے پاک ہو کے وضو کر کے پھر نماز پڑھنی ہوگی لیکن اگر پہلے تمام تر احتمام کر لیے تھے اس کے باوجود بلٹ نکل رہا ہے تو پھر یہ ایک رخصت کی صورت